اوز باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون پاک زومبی سٹار میں آپ کو خوش شمدید آج کی ہماری ویڈیو ہے اختر سعید میڈیکل انڈینٹل کالیج لاہور کے کالیج آف نرسنگ کے بارے میں اور سکول آف الائیڈ ہیل سائنسز کے بارے میں تو اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ اختر سعید میڈیکل انڈینٹل کالیج میں کون کون سے پروگرامز آفر کیا جاتے ہیں اور ان کا الیجیبیلٹی کرائیٹریہ کیا ہے اور ان میں اپلائے کرنے کے لاسٹ ڈیٹ کیا ہے اور ان کا فیز سٹرکچر کیا ہے اور اس میں آپ کس طرح سے اپلائے کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ بروقت آپ تک اپ ڈیٹ پہنچ دی رہے بقاعدہ طور پر ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پرفیشن کے لحاظ سے نرسنگ ایک بہت اچھی فیلڈ ہے پاکستان میں نرسنگ کاؤنسل ہونے کی وجہ سے جاب کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اس میں آپ کو ستارہ میں گریڈ کی جاب مل سکتی ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اکتر سعید میڈیکل انڈینٹل کالیج کے سکول آف نرسنگ کے بارے میں تو اس میں فوریٹ بی ایسی نرسنگ کے پروگرام کروایا جاتے ہیں اور اس میں جو الیجیبیلٹی کرائیٹریہ ہے وہ ایف ایسی پری میڈیکل ویڈ فیفٹی پرسنٹ مارکس مینیمم اور ایج لیمٹ جو ہے وہ ستارہ سے پچیس سال ہونے چاہیے اور جنڈر جو ہے وہ میل اور فی میل دونوں ہی اپلائے کر سکتے ہیں تمام جنی ویسیز کے ایڈمیشن سکولرشپ اینٹری ٹیسٹ بورڈ انتیانہ تو ہر قسم کی تعلیمی اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے ویڈس اپ گروپ کو بلکل فری جوائن کریں ہمارے ویڈس اپ گروپ کو جوائن کرنے کے لئے دسکرپشن میں لنک مجود ہے اکتر سعید میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالیج کے سکول آف آلائید ہیل سائنسز کی بات کریں تو اس میں ڈی پی ٹی یعنی کہ ڈاکٹر آف فیزیکل تھرپی ایم ایلٹی یعنی کہ میڈیکل لیب ٹیکنالوجی فارم ڈی ایم ایٹی یعنی کہ میڈیکل ایمجنگ ٹیکنالوجی اوٹی ٹی یعنی آپریشن ٹیکنالوجی اور ایچ اینڈی کے پروگرامز کروائے جاتے ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں ان کے لیچیبلٹی کرائیٹریہ کی تو ڈاکٹر آف فیزیکل تھرپی میں جو ہے ایف ایس ای پری میڈیکل ویڈ سکسی پرسنٹ مارکس یعنی کہ کم اس کم سکسی پرسنٹ مارکس ہونے ضروری ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں میل اور فیمل دونوں اپلائے کرسکتے ہیں اور اس کے بعد بات کرتے ہیں آلائیڈ ہیل سائنسز کے تو آلائیڈ ہیل سائنسز میں میڈیکل ایمجنگ ٹیکنالوجی یعنی کہ ایم ای ٹی میڈیکل لیب ٹیکنالوجی یعنی کہ ایم ایل ٹی اوٹی ٹی یعنی کہ آپریشن تھیٹر ٹیکنالوجی اور ایچ اینڈی کے پروگرامز کروائے جاتے ہیں تو اس میں جو ہے ان کا لیچیبلٹی کرائیٹیریہ جو ہے وہ 50% مارکس وید ایف ایسی پری میڈیکل ہونے ضروری ہیں اور اس کے بعد جائے اس میں میل اور فیمل دونوں ہی اپلائے کر سکتے ہیں پروفیشنل کے لحاظ سے بات کریں آلائیڈ آل سائنسز کی تو یہ ایک بہت اچھا پروفیشنل ہے اس میں آپ کو ستارمیگریڈ کی جاب مل سکتی ہے ہر ہاؤسپیٹل میں آلائیڈ آل سائنسز کے ہر فیلڈ کے ایک پروفیشنل کا ہونا بہت ہی ضروری ہوتا ہے تو اس وجہ سے ان کی جاب کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں اس کے فی سٹرکچر کے بارے میں تو اس کا جو فارم ڈی کا فی سٹرکچر ہے وہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں فرسٹ یئر فی فار فائلر یعنی کہ جنہوں نے ایف بی آرکٹیکس دیا ہے تو ان کے لیے جو فرسٹ یئر کی فی ہے وہ تین لاکھ ساٹھ ہزار روپے اور جو نون فائلر ہیں یعنی کہ ایف بی چار سوڑ پر آرڈ ہو جائیں گے تو اب ہم بات کرتے ہیں فی سٹرکچر فار بی ایس نرسنگ پروگرام کی تو اس میں جو ہے آپ کی جب کتنی ہوگی یعنی کپی ایس نرسنگ پروگرام خول یہڑ دگری پروگرام کے لیے آپ کی کیلئی کتنی ہوگی تو وہ آما فاشر کرتے ہیں کہ فرسٹ یئر کی فی جو ہو گی وہ آپ کی ایک لاکھ ستر ہزار روپے ہوگی اور جو ہے سیکنڈ یئر کی فی جو ہوگی وہ آپ کی ایک لاکھ بیسosار روپے ہوگی تو ہینڈ فارم بھی سمیٹ کر سکتے ہیں اور آن لائن اپلائے بھی کر سکتے ہیں آن لائن اپلائے کا جو طریقہ ہے وہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں تو یہ اوپر آپ کو تین لائنز آپ کو نظر آ رہی ہوں گی ٹھیک ہے رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ تو اس کو آپ نے کلک کرنا ہے جیسی آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے آ جائے گا ہوم آباؤڈ تو آپ نے اکی ederim ایک دور پر کلک کرنا ہے اکیса میں مقاطعی quarant کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سکرول کرنا آئیے کے بعد جو آئیڈ ہے میں آپ نے جو اکیس Library�линے سے ٹھیک ہے تو آپ کے سامنے جو اس طرح سے فارم آیا جائے گا جس میں آپ نے اگر Vault می اپلائے کرنا ہے تو آپ اس پر کلک کر لیجئے گا اگر آپ نے جو ہے فام ڈی کے لیے بہریہ ٹاؤن برانچ میں اپلائے کرنا ہے تو آپ نے اس پر اپلائے ناؤ کر لینا ہے اور اگر آپ نے جو ہے فام ڈی کے لیے کینال کیمپس میں اپلائے کرنا ہے تو آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے اور اگر آپ نے جو ہے مری ایکسپریس راول پنڈی کے میں اپلائے کرنا ہے تو اس میں آپ نے ڈاکٹر آ فارمیسی کے اس فارم کو فل کر دینا ہے تو اب بات کرتے ہیں لائیڈل سائنسن میں آپ کس طرح سے ہونیں اپلایک کر سکتے ہیں سب سے پہلے آجتا ہے ہے ہماری پاس have medical intel technology تو اس پر آپ apply کر سکتے ہیں اس کے بعد دائیں ہے ہمارے پاس بی ای ایس اپریشن throughout technology تو اس پر آپ apply کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے بی ایس medical lab technology تو اس پر آپ اس طرح فٹر سکتے ہیں اور سکتے ہیں بی ایس، نیوٹریشن یعنی آپ which keep tนะ سے apply کر سکتے ہیں to TT پر listing پر्لک کرسکتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے nursing نرسنگ کے پروگرام کے بارے میں تو نرسنگ بی ایس فور یرز نرسنگ میں آپ اس طرح سے اپلائے کر سکتے ہیں اور سی این اے اور الپی این کے ٹو یرز پروگرام پر آپ اس طرح سے اپلائے کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ایڈیوکیشن کے حوالے سے کچھ سوال ہو تو کمنٹ میں بتائیے گا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجی تاکہ فیچر میں آنے والی ایسی مزیدار اپ ڈیٹس آپ کو کبھی بھی مس نہ کریں